یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا عام جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ موبائل ایو ورڈ سائپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجوید کرتے ہیں اسلام علیکم 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد علی ہم سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب فیملی جج کی جانب سے کوئی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو کیا فیملی جج کے پاس ریویو کے اختیارات ہیں کیا فیملی جج اپنے ہی کسی حکم پر اپنے ہی کسی دیئے گئے آرڈر پر نظر ثانی کر سکتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب جاننے کیلئے ہم نے رابطہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے مایاناس وکیل آگا ابو الحسن عریف صاحب سے جسر ہمارے اس سوال پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا یہ سوال بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملات ہر روز تقریبا ہر مقدمے میں رونما ہوتے ہیں سوال ریویو کے متعلق ہے تو اس کا جواب کچھ تفصیل سے ہے ریویو کیا ہے کون کروا سکتا ہے کن حالات میں ہو سکتا ہے اور کیا عدالت کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ ریویو کرے یا سادے لفظوں میں نظر سانی ریویو اور اپیل میں بہت فرق ہے آپ کا سوال تھا کہ کیا فیملی جنج ریویو کا اختیار رکھتا ہے تو اس کے اوپر دو آرہاں ہیں اور اس بات کو بہت آسانی سے اور بہت سمجھداری سے ڈائجسٹ کرنا ہے ریویو سے مراد کہ ایک جج نے کوئی فیصلہ کیا اور دوبارہ آپ اسی جج کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں برائے مربانی اس فیصلے پر نظر سانی کیجئے تو بے شمار معاملات میں فیملی جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ریویو کا اختیار نہیں ہے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میں نے جو اناؤنس کرنا تھا وہ حرف آخر ہو گیا اب میں اپنے اس فیصلے پر نظر سانی نہیں کر سکتا تو وہ وجوہات کیا ہیں جن وجوہات پر وہ جج ریویو نہیں کرتا اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے کہ جب آپ فیملی کیسز میں آ کر اپنی دفاع میں کچھ باتیں کہتے ہیں اور ان باتوں کو دیکھ کر سن کر جج ایک رائے قائم کرتا ہے تو پھر کیا نئے حالات آپ پیدا کریں گے جن سے وہی جج صاحب اب اپنے پچھلے فیصلے پر نظر سانی کریں اسی لیے ریویو کا اختیار وہ فیملی جج استعمال نہیں کرتا اور آپ کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا آپ میرے اس فیصلے پر بل آخر اپیل کر دیجئے گا لیکن بے شمار دفعہ جب ریویو ڈیکلائن ہوتا ہے تو لوگ اس ریویو کے خلاف رٹ میں چلے جاتے ہیں جن کو ہم کونسٹیٹیوشنل پیٹیشن کہتے ہیں تو ان معاملات میں عدالتیں جو بڑی عدالتیں ہیں جو معزز جیج صاحبان لاہور ہائی کورٹ میں تشریف فرما ہیں وہ صرف اور صرف سیچویشن یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس ریویو سے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یا انصاف کا خون ہوتا ہے اگر کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب مجھے نوٹس نہیں ملا میری عدم موجودگی میں میرے خلاف ایک اقترفہ فیصلہ ہو گیا برائے مربانی اس اقترفہ فیصلے کو توڑ دیجئے اور اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور وہ جج وہ نظر سانی رد کر دے تو ایسے صورتوں میں عدالت آلیہ یا ہائی کورٹ وہ درخواست منظور کر کے اس ریویو کے آرڈر کو توڑ دیتی ہے اور اسی عدالت کو دوبارہ حکم دیتی ہے کہ انصاف کے لیے یہ ایک لیگل ٹیرمنالوجی ہے جو عام فہم بہت استعمال ہوتی ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میں اپنے اس آرڈر کو واپس لیتا ہوں تو آپ نے ویوز صرف یہ چیز اپنے سامنے رکھنی ہے کہ کیا ریویو بلکل بے بنیاد تھا وقت ضائع کرنے کے لیے تھا یا ٹائم گین کرنے کے لیے تھا یا واقعی کوئی ایک ایسی بات ہو گئی ہے جسے اگر ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیے جائے تو انصاف کے تقاضے پورے ہو جائے اور مزید لٹیگیشن لمبی تو ایکسپشنل رادہ ویری ایکسپشنل سرکمسٹانسز اللہ جیجرز تو میک ایرویو اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کے قانون قانون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پاکستان کے قانون کی پیچید کیوں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ 24justice.pk سے ورسپ پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے 24justice.pk کی ویب سائٹ پر وزیٹ کریں اس کے ساتھ 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے سٹور سے اور آئی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک اسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فولو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت بہ آسانی مل سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے مزید کسی بھی سوال کے لیے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے